اسلام علیکم ناظرین میں آمر شاہ آپ سے مخاطب ہوں آج میں ایک ایسے ڈائریکٹر کے پاس موجود ہوں جنہوں نے اپنے دور میں بہت سارے فلمز میں کام کیا اور انہوں نے ایکٹر سے کس طریقے سے کام نکلوایا کیونکہ جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہی آرٹسٹ کو ایک منجھا آرٹسٹ بناتا ہے اور فلم کی کامیابی میں ڈائریکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں انجم پرویش صاحب ان سے ان کی حالات زندگی جو انہوں نے ماضی میں کام کیا جو ابھی ان کا مستقبل میں جو پرویشٹس آ رہے ہیں ان حوالے سے بات کریں گے تو بینہ ٹائمز آیا کیے انجم صاحب کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا علیہ شاہ جی اللہ کا شکر آپ کیسے ہیں انجم صاحب میں ٹھیک ہوں شاہ جی آپ سنائے الحمدللہ اللہ کا شکر آج کل جو فلم انڈسٹری کے حالات چل رہے ہیں اور آپ نے اپنا ایک پیک کا دور دیکھا ہے جب فلم انڈسٹری اپنے اروج پہ تھی جب آپ اپنے اردگرد دیکھتے ہیں کہ فلم انڈسٹری بری طریقے سے زوال پذیر ہے تو آپ کے دل میں دماغ میں سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا سوال تو بہت ہوتے ہیں تو یہ سارے سوال کٹھے ہو کر پھر ایک ہی سوال بن جاتا ہے کہ کیا ہوا بلکل ایسا ہی ہے سب سے پہلے میری سوچ میں یہ آتا ہے کہ کبھی کسی وقت کراچی جو تھا وہ پیک پہ تھا بلکل اور پنجاگو انڈسٹری بھی ٹھیک ہے چل رہی تھی لیکن پھر کراچی ڈاؤن فال ہوا تقریباً کوئی تیس پہن تیس پچیس سال ڈاؤن فال میرا آ کراچی جی بلکل تو جب بیس پچیس سال کراچی ڈاؤن فال میں رہا تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا میری نظر میں ہو سکتا ہے باقی ڈائریکٹرز یا پرنوسر کی نظر میں ایسی بات نہ ہو لیکن جو بھی کراچی سے آلٹسٹ آتا تھا ہم اس کو اتنا ابلائش نہیں کرتے تھے یا ٹی وی سے آتا تھا تو ہم ابلائش نہیں کرتے تھے تاکہ ادھر ہروج تھا تو میرے جو ساتھی ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے کافی ان کے ساتھ روئیہ ٹھیک نہیں رکھا اور آج اگر کراچی بھوم پہ ہے تو ہمیں اسے کوئی پریشانی نہیں ہونے چاہیے اس لیے کہ ایک وقت تمہوں نے بھی گزارا اب اگر ہم ایک وقت گزار رہی ہیں تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے یہ تو ابتدا ہوگی اب آپ کی فلم کی طرف جائیں اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم بچپن میں ہوتے تو ہمیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے مختلف قسم کے سوال ہوتے ہیں میں وکیل بنوں گا میں پائلٹ بنوں گا میں جو ہے ڈاکٹر بنوں گا تو اس وقت آپ سے اگر کوئی پوچھتا تھا تو آپ جواباً کیا کہتے تھے کہ میں کیا بنوں گا میرے پاس اس وقت کوئی ڈیسیزن نہیں تھا جو بھی پوچھتا تھا میں تقریباً یہی کہتا تھا کہ یہ بڑے ہونے کی بات ہے وقت آنے کی بات ہے جب وقت آئے گا تب پتہ چلے گا کہ میری منظل کیا ہے آپ کو کس عمر میں اس چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں گے یا پھر آپ فلمی لور ہیں ظاہر ہے پہلے تو آپ کو شوک ہوا ہوگا نا فلم دیکھ کے تو کس طریقے سے آپ نے فیصلہ کیا کہ بھئی میں نے اسی فیلڈ کو منتخب کرنا ہے اور کیا اس میں گھر والوں نے آپ کی مخالفت کی یا پھر وہ آپ کے سپورٹ میں رہے نہیں میری مخالفت تو تقریباً میں دس گیارہ سال کا تھا تو تب سے ہی مخالفت تھی تاکہ کسی بھی جگہ پر کوئی ایونٹ ہوتا تھا تو میں اس ایونٹ میں چلا جاتا تھا اور ایونٹ میں جا کر وہاں جو بھی شوز وغیرہ چلتا تھا میں اس کو بڑا لائک کرتا تھا تو میرے گھر والے مجھے وہاں سے اس ایونٹ سے مجھے پکڑ کے لے جاتے تھے اور مارتے تھے کہ یار ہمارا خاندان دیکھو ہمارا گھر دیکھو ہمارا قبیلہ دیکھو میرے دادا جی چالیس سال جامعہ مسجد کے خطیب رہے ہیں میرے والد صاحب پروفیسر تھے میری والدہ ڈاکٹر تو وہ لائک نہیں کرتے تھے تو برحال میں نہیں رکتا تھا اگر سینما پہ فلم دیکھنے جاتے ہیں تو میرے چچا مجھے ڈھونڈتے تھے کہ یہ سینما پہ گیا ہوگا اور سینما سے پکڑ کر مجھے لاتے تھے مارتے ہوئے لیکن بس پھر نہیں رکے آخر میں تقریبا کوئی آٹھ میچ مات کے بعد میں نے سیٹرائک کر دی میں بھاگ گیا اچھا جب گھر سے بھاگا تو میں اسلام آباد چلا گیا اسلام آباد میرے ماموں تھے میں ان کے پاس چلا گیا انہوں نے بہت اچھا مجھے گائٹ کیا لیکن پھر بھی میں کسی کا کوئی بھی یعنی کہ موتاجی نہیں برداشت نہیں کرتا تھا کہ میں کسی کے سہارے پر جی ہوں یا رہوں میں نے وہاں ایک سروس جین کر لی سروس جین کرنے کے بعد میں نائٹ سکول میں داخلہ لیا پھر کالج میں گئے تو سروس جہاں میں کرتا تھا وہ تھا انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کروس جی ٹھیک ایز اے نائپ کا ست میں وہاں کام کرتا رہا تاکہ وہ جنیوہ کی ریڈ کروس تھی تو اس وقت ہمارے سیونٹی ون میں جو وار ہوا جنگ تھی تو اس میں ہمارے قیدی جو تھے وہ انڈیا میں قید ہو گئے بنگلہ دیش بن گیا تو اس دوران ہمارا جو ریڈ کروس کا آفس تھا نا اس کا کام یہی تھا کہ ادھر سے قیدی آتے تھے یہاں سے بنگالی جاتے تھے بنگلہ دیش تو اسی دوران بنگلہ دیش جانے والے بنگالیوں کے ساتھ جو وہاں کام ہوتا تھا آفس میں تو وہ فلائٹیں تھی کسی کبھی سو کبھی تین سو کبھی دو سو کبھی پچاس بنگالی جاتے تھے تو اسی دوران پاکستان کے لیجنٹ ڈائریکٹر جن کا نام ہے ایتھ شام صاحب جنہوں نے چکوری فلم بنائی تھی ندیم کو انٹرڈوس کروایا تھا جی ان کے سسر بھی تھے تو وہ میرے پاس آئے تاکہ انہوں نے جانا تھا دھاکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کون ہے جب انہوں نے اپنا تارف کروایا تو میں فلموں کا تو بڑا کریزی تھا دیکھنے کا تو جب پتا چلا کہ یہ ڈائریکٹر ہیں دوپتے گو تینکے کا ساتھ تو پھر میں نے ان کی بڑی آو بھاقت کی تو اسلامباد ادھر کور مارکیٹ میں بیٹھنا ڈسکس کرنی یہ وہ چائے وائے کھانا وانا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا کہ شو بیس کی دنیا میں سب سے آنوریبل سیٹ کونسی ہے ٹھیک وہ مسکرائے انہوں نے کہا کہ بیٹے ڈائریکٹر میں نے کہا جی میں بن سکتا ہوں وہ پھر مسکرائے مسکرائے کر انہوں نے اپنے وائلٹ سے کچھ پیسے نکالے مجھے انعام کے طور پر دیئے اس نے کہا کہ بیٹے تمہارے دونوں سوال بہت اچھے تھے یہ میں اس لئے آپ کو انعام دے رہا ہوں میں نے کہا جی نہیں انعام نہیں چاہیے مجھے جو میں سوچ رہا ہوں اللہ کرے کہ مجھے وہ منزل مل جائے مجھے وہ منزل چاہیے وہ پھر مسکرائے مجھے کہنے لگے کہ بیٹا شو بیس کی جو دنیا شو بیس کی دنیا ایک ڈارک پائپ ہے آپ اس میں اگر داخل ہوتے ہیں تو اندھیرہ سمجھ کر اگر تو واپس آنا ہے تو مت جاؤ اگر اسی اندھیرے میں چلتے رہنا ہے تو پھر یہ سفر شروع کرنا جب اللہ کو منظور ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی پائپ لیک ہوگا روشنی نظر آئے گی ہو سکتا کہ تمہاری زندگی میں بھی وہ روشنی آ جائے یعنی کہ انہوں نے آپ کی منٹلی کافی گرومنگ کی تو میں نے ان کو سوال اسی لیے کیا تھا کہ انہوں نے بس سیٹ کونسی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ جی میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں پھر انہوں نے مجھے یہ پائپ والی بات بتائی خیر ان کا جو کام تھا وہ ہوا میں نے ریزائن کر لیا لان اکسپٹ ہوا دوسرا کیا لان اکسپٹ ہوا میں بھاگ گیا چھوڑ کے میں ادھر آیا ایتشام صاحب کو ملا ملنے کے بعد میں میں نے کہا جی میں پندرہ بیس دن تک آ رہا ہوں تو میں نے ادھر جینن کرنی کہتا چھوڑ بیٹا اب میں گیا ہوں تو مجھے دو تین مہینے لگ گئے واپس آیا تو ایتشام صاحب جا چکے تھے دھاکہ وہ دھاکہ جا چکے تھے لیکن میں نہیں گیا میں لاہور سے واپس نہیں گیا یعنی کہ اس کام کے ساتھ آپ مخلص ہو گئے تھے مخلص ہو گیا میں سب سے پہلے ادھر اللہ جنرل سیب کرے رشید ڈوگر صاحب جی انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا وہ اس وقت اسسٹنٹ تھے نظر الاسلام صاحب کے تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ نظر الاسلام صاحب کے ساتھ اس اسسٹنٹ ساتھ رکھ لیا انجم صاحب آپ کس شہر میں پیدا ہوئے اور اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برد تاریخ پیدا ہے شہد ہے تو وہ بتا دے ہاں جی میں بیسک فیصل آباد میں میں پیدا ہوں جی کچھ عرصہ خانواز رہا ہوں کچھ عرصہ میاں چنو رہا ہوں اچھا اس کے بعد پھر میں اسلام آباد ہوں تو انجم اصلی نام تھا یا فلمز میں آنے کے بعد چینج ہو نہیں میرا نام انجم پرویس میرے ماں باپ نے رکھا تھا تو اب اب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ ایک سٹرگل والی سٹوری سے سٹارٹ کیا اور پھر اپنا بتایا کہ کیسے آپ فلمی دنیا میں آپ نے اپنے قدم جمعنے کی کوشش کی تو جو سب سے پہلی آپ نے فلم میں کام کیا آپ نے خود ان کو کہا یا پھر انہوں نے آپ کو اپروچ کیا کلندرہ آپ کی پہلی فلم تھی راہی صاحب کے ساتھ اور فلم سٹار جو گوری صاحب ہے ان کے ساتھ تو اس فلم میں آپ کو اپروچ کیا گیا تھا یا آپ نے ان سے کہا تھا کہ آپ کچھ آز دیا نہیں انہوں نے مجھے اپروچ کیا اپرویشن کچھ ایسی بن گئی تھی کہ میں نے کام کیا میں نے کافی نظرل اسلام صاحب کے بار ڈوگر صاحب کے ساتھ ایمہ رشید صاحب ایم جے رانہ صاحب کیفی صاحب مزید اور اچھے اچھے ڈائریکٹرز یعنی میرا جو سکول کالوج یونیورسٹی ہیں وہ ایک اچھے ڈائریکٹروں کے ساتھ میں نے کام کیا تو میرا تقریباً کوئی تیس پینتیس پیچریں میری ایزے اسسسٹنٹ ٹو ایسوسی ایڈ ڈائریکٹر تک میں نے کام کیا تو یہ کلندرہ پہلی پکچر جو ہے یہ شروع اس سلسلے میں ہوئی کہ ایک انویسٹر تھا وہ ایک پکچر شروع اس نے کی تھی تو وہ اس کا جو سبجیکٹ تھا وہ ایسے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بات میرا اٹھوڈیکشن کروایا کہ یہ انجھم پرویز ہیں یہ اسسسٹنٹ ہیں انہوں نے اتنا کام کیا یہ وہ فلاں تو اس نے کہا انویسٹر نے کہا کہ جی میں نے ایک کہانی لکھوائی ہوئی ہے تو میرے ڈائریکٹر بھی اور ہیں تو آپ اس کہانی کو ذرا دیکھئے گا میں نے کہا نہیں یار کسی کا کام ہے میں کیوں دیکھوں خیر اس نے مجبور کیا اور میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ تو سبجیکٹ جو ہے یہ پرانا ہی ہے جو کافی دیر سے چدھ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا دیکھ کر جب میں نے اسے بتایا تو اس نے کہا کہ جی پھر آپ کوئی سنائیں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے میں نے ایک آئیڈیا سنایا ان کو اس ایک لندرہ کا میں نے چند منٹ میں ون لائن ان کو بتائی انہوں نے کہا ڈن انہوں نے حالانکہ میری فرس پیکچر تھی انہوں نے مجھے اسی وقت ایڈوانس دیا انہوں نے کہا جی آپ یہ پیکچر بنائیں پہلا موافضہ کتنا ملا تھا آپ کو اس دور میں تو بڑی اہمیت رکھتا تھا بلکل بڑی اہمیت رکھتا تھا اس دور میں تو ایز ایسسٹنٹ ہم نے تقریباً لاکھ لاکھ روپیہ لیا تھا اس دور میں اچھا تو ابھی تو وہ حالات نہیں ہیں لیکن اس دور میں میں نے جو فرس پیکچر کی تھی وہ میں نے ڈیڑ لاکھ میں کی تھی زبردہ یہ کلندرہ فلم کلندرہ تو جب آپ کی پہلی فلم تھی تو آپ راہی صاحب تو آپ کو بتائیں پہلے سے لائم لائٹ میں تھے بڑا وہ کام کر چکے تھے تو ان کو ڈائریکشن دینا کیسا تھا وہ فوراں سے آپ کی بات کو فالو کر لیتے تھے اس نے کافی کام کیا ہوا تو راہی صاحب ایک ایسی ہستی تھی کہ وہ جو نیو ٹائلنٹ سامنے آتا تھا نا جی ان کو وہ خود پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے بلکل کہ نہیں انہیں آنا چاہیے تاکہ نیو جرنیشن جو ہے وہ سامنے آئے نئے آنے والے کیا کرتے ہیں یہ پاکستان میں آنا چاہیے نیا ٹائلنٹ آنا چاہیے اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ راہی صاحب کے انتقال کے بعد فلم ایڈسٹری کی کمر ٹوٹ گی آپ اسے کتنا اتفاق کرتے ہیں نہیں وہ کمر راہی صاحب کے جانے سے تو کمر نہیں ٹوٹی بات یہ ہے کہ ہم تبدیل نہیں ہوئے ہم نے اسی ٹرینڈ کو ہم نے ہر شخص کو دوبارہ سلطان راہی بنانے کی کوشش کی لیکن سلطان راہی صرف ایک تھا بلکل ہے وہ دوسرا نہیں ہو سکتا تھا لیکن ہم نہیں بدلے ہم آج تک یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آدمی سامنے آتا ہے ہمارا رائٹر بھی سلطان راہی کو سامنے رکھ کر لکھ رہا ہے ہمارا ڈائریکٹر بھی اسی طرح اسے شوٹ کر رہا ہے جبکہ ان باتوں نے فلم ایڈسٹری کی کمر ٹوٹی ہے ہو سکتا ہے کہ رائٹر صاحب زندہ ہوتے تو وہ بھی اس کونسپٹ کو چینج کرتے وہ بھی کہتے حالانکہ رائٹر صاحب نے کافی دفعہ یہ بات کہی کہ میرے ذات کیلئے کبھی بھی کوئی کریکٹر نہیں رکھا گیا جو میں چاہتا تھا کہ میرے لئے ایک سپیشل کردار کیونکہ آپ کو بتا ہے وہ ایک فریم میں آگے تھے ہاں کہ وہ مار دھار والے گنڈاسا تو وہ اس چیز میں آگے تھے تو اس لیے پھر ان کو موصلی اسی طرح کے کریکٹرز دیے جاتے تھے تو گوری صاحبہ کے ساتھ جب آپ کو پہلی بار آپ نے گام کیا کیسا ایکسپیریئنس تھا ان کے ساتھ میں پہلے آپ کی بات کا ایک جواب رائٹر صاحب کے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں یہ تو رائٹ صاحب ہے دنیا میں کوئی بھی ایکٹر جو ہے جو بہت اچھا ایکٹر جس کو نمبر ون بول لیں ان کے موں سے بھی یہ بات نہیں نکلی ہوگی کہ میں پور ہو گیا ہوں مجھے میری مرضی کے رول میں نہیں ایسا کسی ایکٹر نہیں گیا یہ ایک تشنگی رہتی ہے آرٹسٹ کے وہ آخری سانس تک اس میں یہ تشنگی رہتی ہے کہ میں کچھ اور کر جاؤں یا میرے مطلب کا رول نہیں ملا اگر آرٹسٹ یہ کہتا ہے کہ میرے مطلب کا رول نہیں ملا تو اتنا پیک پہ جا کر وہ اپنا مطلب تو بتا سکتے تھے نا بلکل تو جب مطلب ہی نہیں بتایا گیا تو اس کا مطلب کہ ان کا پیٹ بھرا نہیں تھا کام کرنے کا تاکہ وہ کام کرنے والے تھے ان کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا بلکل رہی بات گوری کی تو گوری کو بھی میں سائمہ کو چاہ رہا تھا یا کوئی اور ہوتی لیکن مجھے رائی صاحب نے ایڈواز کیا تھا کہ بیٹے گوری کو لے لو ٹھیک ہے یعنی کہ پہلے اس فلم کے لیے سائمہ جی کو اپروز کرنے کی کوشش کی گئی پر پھر اس فلم میں گوری جی رائی صاحب نے مجھے کہا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تاکہ کام انہوں نے کرنا ہے آرٹسٹ وہ بھی ہے بلکل تو ایک جب میجر ایکٹر یا جو ہوتا ہے وہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ وہ سوٹ کرے گی وہ سوٹ کیوں کرے گی تاکہ ان کی کوئی ہو سکتا کہ ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہو کیمسٹری بھی ہوتی ہے نا کیمسٹری ہوتی ہے تو وہ میں نے اس اس کو ایک کیمسٹری سمجھ کر میں نے اس اوکی کر دیا تو گوری بہت اچھی آرٹسٹ ہیں بڑا کام کیا انہوں نے میرے ساتھ ان کی فرسٹ پیکچر تھی تو میرے ساتھ انہوں نے بہت اچھا رویہ رکھا بڑا اچھا کوپریٹ کیا حالانکہ تھوڑا بہت درہا چک چک بھی ہوئی تھی لیکن بہرحال بعد میں انہوں نے ہی اس بات کی sorry کی کہ نہیں میں غلط تھی یہ ہی سب سے بڑی بات ہے اپنی غلطی کو accept کر لینا اب وہ بھی اسی انگل میں جو میں نے پہلے آپ کو بات کی ہے نا کہ ہم ٹی وی اور یہ ان کو ہم بس وہ نہیں اتنا قریب آنے دیتے تھے کہ ٹی وی والے آگئے ہیں تو ہم کہتے تھے کہ نہیں یار فلور سے باہر نکالو بڑا بڑا کچھ کیا ادھر انڈسٹی میں ہوا ہے تو اچھا اس طرح کی باتیں کم کم لوگ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھپا دیا جائے کیونکہ جو ماضی میں انسان کی گلتیاں ہوتی ہیں ان کو بھی قبول کرنا چاہیے نہیں یہ ماضی میں ہماری گلتیاں رہی ہیں گو ماضی میں میں زیادہ اسسٹنٹ تھا ڈائریکٹر تو میں نائنٹی فائیب میں جا کر ہوا ہوں لیکن ماضی میں ڈائریکٹرز جو تھے انہوں نے ایسا رویہ رکھا ٹی وی کے ساتھ بھی رکھا کراچی اے انڈسٹری کے ساتھ بھی ایسا رکھا جو نہیں رکھنا چاہیے تھا بلکل تو اورنزیب لگاری صاحب بہت بہت اچھے انسان بھی ہیں بہت اچھے آرٹسٹ بھی ہیں جی اور میں ان کی تہدل سے ویسے ہی بہت عزت کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا سب سے پہلا پی ٹی وی پر اگر انٹرویو چلا تو وہ اورنزیب لگاری صاحب تھے جن کی وجہ سے میں ٹی وی کی سیکرین پر ایس اے ڈائریکٹر نمائی ہوا تو انہوں نے فرس ٹائم آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب انٹرویو چلا تو انہوں ہم آپ کو ایسے ڈائریکٹر سے ملاتے ہیں جن کو میں درویش سمجھتا ہوں اچھا اور ایک درویش ہدایت کر سے آپ کو ملاتے ہیں مجھے آج بھی وہ الفاظ ان کے یاد ہیں وہ چینل پہ چلنے والے الفاظ مجھے یاد ہیں بالکل آپ کو جو شروع میں سپورٹ کرتا ہے نا وہ وہ آپ کا محسن ہوتا ہے محسن اور وہ ہمیشہ ہی یاد رہتا ہے یاد رہتا ہے اگر آپ جو ہے مخلص انسان ہے تو آپ ہمیشہ اچھے لوگوں کو یاد رکھتے تو شاہ جی میں میں نے دراصل میرا ایک اپنا میرا ایک اپنا بلڈ بھی ہے میرا ایک خاندانی بلڈ بھی ہے میرا ایک اپنی فطرت بھی ہے میرا ایک اپنا ضمیر بھی ہے میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں گفتگو کرتا ہوں سٹنگ کرتا ہوں سوال جواب کرتا ہوں میں وہ بات نہیں ہے مجھ میں کہ کسی بات کو چھپا لو پردہ ڈال دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن ایک سچائی جو ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے بلکل اور یہی حقیقت تھی اس کے بعد اے کلندرہ کے بعد میری پیکچر آئی برسات کی رات جی تو برسات کی رات میں ایشان صاحب کو سب کہتے تھے کہ یہ دو ستارہ ہے اس کو مت لو اچھا ساری ڈائریکٹر پانچ سال اس کو کسی نے نہیں لیا میرے پاس ایک دو تین چار بار آئے میں نے انہیں ایکسپٹ کر لے میں نے کہا ٹھیک ہے شان میں نے کہا آپ کام کریں گے میری فلم میں اس کے بعد میرا میرا کی پہلے کانٹا بنی تھی وہ فلوپو کی پیچر تقریباً ایک ویک چلی جا جو جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا تو وہ تقریباً واپس جا رہی تھی تو ان کے جو سیکٹری تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس اس طرح میں نے کہا جی بلائیں وہ آئے ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی میں نے میرا کو فائنل کر لیا میں نے شان اور میرا کو دے کر فلم یہ آپ کی دوسری فلم تھی یہ میری دوسری پیچر اور اسی کے سیٹ پہ فلم گھونگٹ بھی کاسٹ ہی ہاں نور صاحب نے اور پہلے ریلیز ہو گئے گھونگٹ اعتبار کے لئے آسان اور بعد میں آپ کی فلم ریلیز ہوئی اور گھونگٹ وز سپر ہٹ فو ہوئی اور اس کا بھی رسپونس اچھا بھی دونوں پیچھ رہے بہت اچھی گئی تو ان کے لیے وہ ایک بہت بڑی شان صاحب نے تو پہلے بھی فلم ہے ایسے بڑی کی ہیں ہیٹ ہیرو ہاں جی بلندی کی ہے اس سے سٹارٹ ان سے لیا تھا تو میرا صاحبہ نے آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کی ابتدا کا زور جیسے کہ کانٹا کی اس کے بعد پھر وہ ڈس ہٹ ہو کے جا رہی تھی جا رہی تھی تو ان کے ساتھ جو آپ کا ایکسپیرینس تھا شروع شروع کا کیونکہ وہ نیو آرٹس تھی نیو کمر جی تو وہ کیسا رہا کیا انہوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا بھرپور نہیں وہ بلکل انہوں نے تعاون کیا لیکن وہ تعاون ان کا اس طرح کا تھا کہ وہ وہ کچھ سیکھنا چاہتی تھی اچھا تاکہ وہ انہوں نے مجھے یہی کہا کہ انجل صاحب ٹائم جتنا بھی لیں جیسے بھی ہو لیکن میں نے سیکھنا ہے پھر انہوں نے کیا بڑا اچھا پرفارم کیا یہ بھی نہیں ہے جتنا اچھا حالانکہ ایک کچھ ہوا لیکن اس کے بعد وہ روئی بھی ڈانٹنے کے بعد پھر اس کے بعد جب شور دیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی یہی میری اصلاح تھی انجل صاحب بلکل جیسے آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ اگر آپ کو کوئی سینئرز کسی چیز کے لیے ڈانٹتے ہیں وہ آپ کی بلائی کے لیے بلائی کے لیے یہی چیز ہے ایک گرومنگ ہوتی ہے اور انسان اسی چیز سے اسٹیبلش ہوتا ہے بلکل سے اچھا یہ بتائے گا کہ اس کے بعد پھر آپ نے کتنی فلم کی اب تک آپ کتنی فلم کر چکے ہیں اس کے بعد میری تقریبا ابھی تک کوئی سولہ سترہ پکچریں جو ہیں اس کے نام آپ ضرور منشن کر دیں آہا اس میں نام ہے برسات کی رات آگئی اس کے بعد پھر غدار ہو گئی ایک پکچر غدار بنی تھی بنائی وہ بھی تقریبا نائنٹی نائن میں لگی یا ٹو میں لگی پھر اس کے بعد مہردہ مدان اس کے بعد جھلک پھر اس کے بعد دل جلے جس کا نام تھا دل کیا کرے وہ نام چینج کر کے دل جلے رکھا گیا وہ پھر اس کے بعد شاہ جی جس میں سائمہ کی میرے ساتھ فرسٹ پکچر تھی ایز ای Iya شاجی میں وہ شاجی بنی شاجی کے بعد آئی تینک پھر تری سٹوپٹ بنی مارکٹ بنی آئ پھر اور کچھ ایک دو پکچریں ہیں جو ابھی بس میں فلم شاجی کا تھوڑا ایکسپیرینش شیئر کردے کہ سائیما جی کے ساتھ کیسا سائیما بہت اچھی آرٹسٹ ہے سائیما بہت اچھی ہے لیکن ان کا ایک جو ویاورک ہے وہ بہت خوبصورت ہے دھیمی ہے بستمیز نہیں ہے اور بی پی ہائی نہیں ہوتا ان کا یعنی کہ جو ایک آرٹسٹ کی جو کوالٹی ہے جو ہونی چاہیے ایک آرٹسٹ میں کوالٹی جی وہ سائیما میں ہے بلکل اور آپ کی جو انریلیس فلم بھی تھی تو ان میں سے ایک تو ہے میں تیری عاشق ہوں ہاں تو اس فلم میں روپ صاحبہ کی جو ہے ایز ای ہیرین اپنے نے کاسٹ کیا تھا وہ فلم کتنے پرسنٹ بنی تھی اور اس فلم کی تھوڑی سٹوری بتائیں کہ سٹوری کس طرح کی تھی اور فلم ریلیز نہ ہونے کی وجہ کیا تھی دراصل وہ پیچر جو تھی اس کا سبجیکٹ بڑا مختلف تھا میرے تقریبا سارے سکرپٹ جو ہوتے ہیں وہ بلکل مختلف ہوتے ہیں تو اسی طرح میتری عاشقوں کا بھی سکرپٹ جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک لڑکی اگر کسی سے پیار کر رہی ہے تو وہ ماں باپ کی عزت کی حفاظت بھی سوچ رہی ہے باپ کی عزت کی حفاظت بھی سوچ رہی ہے اور اپنے لف کو بھی نہیں چھوڑ سکتی مطلب فرض اور پیار دونوں 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 کو وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں لیکن چور کب تک بھاگتا ہے آخر پتا تو چل جاتا ہے جی تو جب باپ کو پتا چلا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک جب باپ کو پتا چلا تو انہوں نے جب گفتگو میں ان کے موں پہ اپنی بیٹی کے موں پہ جب تھپڑ مارا نا اچھا تو اس وقت ایک فکرہ مجھے آج بھی یاد ہے ان کا کہ سیکریپٹ کا کہ آج میری ماں نہیں ہے اچھا تو قوی صاحب باپ کا رول کر رہے تھے تو وہ ایکسپریشن دیکھ کر روپ کے تو قوی صاحب کا فکرہ تھا کہ قوی صاحب نے کہا کہ کاش کسی باپ کا دل اتنا بڑا ہوتا کسی باپ کا سینہ اتنا بڑا ہوتا کہ اس میں ماں کا دل سما جاتا بہت اچھا سیکریپٹ تھا وہ مجھے آج تک اس سیکریپٹ کی کا افسوس ہے کہ وہ ریلیز نہ ہونے کی کیا وجہ تھی ریلیز نہ ہونے کی اس کی وجہ جو تھی کہ بیسک جو انویسٹر تھا وہ بس یہ چھوڑ گیا بیچ میں بیچ میں نہیں چھوڑ گیا یہ پرائیویٹ باتیں ہیں ان کی دنیا میں بھی نہیں رہے تو جس کی وجہ سے وہ پیچھے جو ہے وہ بس اسی طرح ہی پیچھے کیر نہیں کی کسی نے نہ بیٹیوں نے نہ کسی اور نے تو وہ اسی طرح پھر دیرے دیرے رکتی 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 بس تو روپ صاحبہ کے ساتھ آپ کا ایکسپریئنس کیا تھا جو فلم آپ نے بہت اچھی آٹس تھی تاکہ میرے پاس تو وہ کلندرہ میں میں نے اسے انٹروس کروایا تھا اچھا اس کے بعد برسات کی رات میں شان کے ساتھ ہیرو لیا تھا ہیرو لیا تھا میرا اور یہ دونوں تھی ٹھیک ہے دو ہیرو انس تھی ہاں اور صاحبہ بھی تھی اس میں رہمبو کے ساتھ لیکن روپ جو تھی میں روپ کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر وہ طریقے سے اسلاح سے اگر شو بیس کی دنیا میں ان رہتی اور کام کرتی صرف کام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اگر کام کرتی تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بہت بڑی آرٹسٹ ہوتی بہت بڑی آرٹسٹ ہوتی اس وقت دور تھا مادھوری کا تو ادھر چند کچھ ایسے میجر لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ انجیو پرویز جب آپ اکسپوس کرتے ہیں تو وہ سکرین پر مادھوری لگتی ہے اچھا یہ بات ہے یہ ایک بہت بڑا کامپلیمنٹ ہے بہت 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 بڑا بہت بڑا لیکن بس وہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کارٹی ہے جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں یہ موقعی کی مناسبت سے بڑا اچھا شہر آپ نے بولا اچھا انجن صاحب یہ بتائے کہ آپ کی مستقبل کے آنے والے پروڈیکٹ کون سے ہیں اور آپ کی پہلے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے علاوہ کوئی فرم ایڈسٹری میں آپ کی فیملی سے کوئی آیا کیونکہ آپ نے بتایا کہ ایک مولوی فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو کسی نے یہاں پہ آنے کی غستاخی نہیں کیا آپ کی غستاخی کیا بلکہ انہوں نے اتنی بھی کوشش نہیں کی یہ دس پندرہ سال کہ یار اپنے بیٹے کو واپس گھر اندر گھسنے دیں مجھے تو دس پندرہ سال انہوں نے گھر نہیں گھسنے دیا کہ تم بس تم غلط ہو گئے ہو انجم صاحب جب آپ گھر سے نکلتے ہیں ایک بغاوت کر کے کچھ بھی تو پہلے تو سپورٹ نہیں کی جاتی جب نام ہو جاتا تو پھر کیسے پیار آجاتے دل میں ہاں وہ پھر پتا کیا ہے بیسک تو پڑی لکھی فیملی تھی نا جی جی لیکن ایک جو مولا عزم ہوتا ہے نا وہ آج بھی مولا عزم جو ہے جس جس جگہ پر ہے وہ اروج پر ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر اسی دوران میرے والد صاحب نے میرے چچا جو تھے انہوں نے دادا جی کو آشتہ آشتہ سمجھانے کی بھی کوشش کی تو پھر اس کے بعد جب شہروں میں پوسٹر فلم کے لگنے شروع ہوئے ٹی وی پہ انٹرویو چلنا شروع ہو گئے خبروں میں ان ہو گئے تو وہ پھر انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ میرے دادا جی کو کہا میرے والد صاحب نے کہ وہ ٹھیک ہے وہ اسی تصویح کا دانا تھا اگر ادھر وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں آپ ان کو نہ کہیں وہ ادھر کر رہا ہے کام بس کرنے دیں تو میری ایک دفعہ دادا جی سے ڈسکس اسی موضوع پر ہوئی میں نے کہا جی آپ آپ بھی خطبہ دیتے ہیں آپ بھی عورت کی بات بھی کرتے ہیں مرد کی بات بھی کرتے ہیں نیگٹیو بات بھی کرتے ہیں پوسٹو بات بھی کرتے ہیں یہ تمام باتیں میں نے کہا ہم سکرین پر کرتے ہیں تو ہم سکرین پر کریکٹرز کی شکل میں سامنے دکھاتے ہیں آپ گفتگو میں ہوا کے کریکٹر ہوتے ہیں ہمارے سکرین کے کریکٹر ہوتے ہیں تو میں کہا اسی طرح کا اگر آپ مجھے موجرم نہ سمجھیں تو ہمارا بھی ایک خطبہ ہی ہوتا ہے موسیقی کے علاوہ جو فلم میں دکھایا جاتا ہے وہ حقیقی زندگی ہے بلکل زندگی ہے وہ صرف جو کسی کا قصہ ہے جسی کی کہانی ہے اس کو فلم میں ایسے یجہ کر کے بتایا جاتا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں بھئی یہ تو ہماری کہانی ہے ہماری زندگی کی کہانی ہے تو جو حقیقی دیکھا جائے تو جو فلم میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں بلکل مبنی باتیں ہیں ٹھیک ہے ظاہر ہے جو ڈائریکٹرز پروڈیوسرز کنسیب کرتا ہے ہاں بلکل جو لوگ سوچتے ہیں وہ اسی طریقے کے لوگوں کو رکھتے دماغ میں سوچتے ہیں آج یہ اس کی سٹوری ہے اس کو فلم میں لے لیتے ہیں شاہ جی بات اتنی ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہم سکرین پر اس سے ہم پانچ پرسنٹ بھی سکرین پر نہیں دکھاتے جو معاشرے میں ہو رہا ہے بلکل ایسا ہے دکھانا تو چاہیے تاکہ نیگٹیو پوسٹیو جب تک نیگٹیو ہائٹ پہ نہیں ہوگا تو پوسٹیو کیسے اپیئر ہوگا بلکل ایسا ہے پوسٹیو تو تب ہی آئے گا نا جب نیگٹیو اپیئر ہوگا سامنے نیگٹیو ہم وہ دکھا نہیں سکتے ہم پہ سنسر ہے ہم پہ مولائنزم ہے ہم پہ ہمارا دین ہے وہ روکتا ہے کہ اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے تو پردہ ڈالنا چاہیے اب پردہ پردے پردے میں پردہ ڈالنے کے چکر میں لگا رہتا ہے آدمی لیکن وہ پردہ نہیں رہتا وہ ماؤس پولیسٹی کے ساتھ تو نمائی ہو رہا ہوتا ہے لیکن سکرین بند کر دی جاتی ہے بلکل کہ ایک بات جب ایک کریکٹر جو ہے وہ ماؤس پولیسٹی سے پوری دنیا میں گھوم رہا ہے جب سکرین پہ آئے گا تو اس پہ پابندی ہو جائے گی کہ نہیں یار ایسا نہیں دکھانا چاہیے اس قسم کا بڑا سسٹم ہے حالانکہ فلم جو ہوتی ہے اس کا کلائمکس جو بھی ہوتا ہے وہ پوسٹیو ہوتا ہے بلکل اب معاشرہ اس اگر کسی نیگٹیو کریکٹر کو پسند کرتا ہے تو اس میں اس کہانی کا تو قصور نہیں بلکل اس ڈائریکٹر کا تو قصور نہیں یا اس سیکٹر کا قصور تو نہیں جس نے نیگٹیو رول کیا ہے کم از کم اس کا کلائمکس تو دیکھے کہ اس کا وائنڈ اپ کیا ہوا بلکل اب وائنڈ اپ دیکھتے نہیں ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ یا اچھا لگا بس اسی طرح وہ کر لیں انگری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ فلم کو فلوپ ہونے وے ڈائریکٹر کا زیادہ ہاتھ ہوتا ہے یا آرٹسٹوں کا زیادہ ہوتا ہے جو آرٹسٹ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کس کو جرمدار کہیں گے نہیں پکچر فلوپ ہونے کا جو سلسلہ ہے فلوپ ہونے میں بہت سے وجوہات ہیں جی ایک نہیں ہے سب سے پہلے پکچر کا فلوپ ہونا جو ہے وہ آوڈینس اگر اپنے موں سے یہ تسلیم کرتی یا یہ کہتی ہے کہ یار یہ کچھ نہیں ہے فلم پھر تو وہ فلوپ ہے ٹھیک ہے لیکن بہت سے فلمیں ایسی ہوتی ہیں جس کی پبلسٹی نہیں ہوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں آپ ایک شادی ہی ہے شادی کا آپ پانسو کارڈ چھپوایا آپ نے دو سو بانٹا ہے جی تو آپ شادی والے دن کہیں کہ یار پانسو کارڈ تھا پانسو لوگ کیوں نہیں آئے بھائی تینسو کارڈ تو دیا ہی نہیں آپ نے بلکل تو جب کارڈ ہی نہیں دیا کسی کو انوائٹ ہی نہیں کیا کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ہماری فلم لگی ہوئی ہے پبلک سٹی بہت مدرہ بزنس بالکل تو وہ نہیں ہے یہاں تو فلم بنتی ہے فلم بننے کے بعد جب اس کی فلیکسز بننی ہوتی ہیں سینما سیٹنگ بننی ہوتی ہے تو پروڈوسر ادھار اٹھا رہا ہوتا ہے اب سینما سیٹنگ کے لیے جو پروڈوسر ادھار پیسے اٹھا کر سینما پر پکچر ریلیس کر رہا ہے تو وہ ٹی وی پولو سٹی کیسے کرے گا نہیں کر سکتا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جیسے دیکھے کوئی ایکٹر ہے تو وہ تو سکرین پہ ہوتا ہے ظاہر ہے آرٹسٹوں کو گروم کرنے میں ڈائریکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے تو کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ جو ایکٹرز ہوتے ہیں وہ زیادہ نمائی ہو جاتے ہیں بنسبت ڈائریکٹر کے بلکل کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں تھا کہ آپ کو بھی ایز این ایکٹر کام کرنا چاہیے تھا نہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن پتہ کیا ہے ایک نشا ہوتا ہے ڈائریکٹر کا اپنا ہوتا ہے بلکل وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے گا ایکٹر جتنا بھی بڑا ہو جائے گا اس کو سننی ڈائریکٹر کی پڑے گی یہ جو یہ جو سیٹ کا نشا ہے نا یہ اور بات ہے بلکل دنیا جانتی ہوگی فاہد مرسپا کو ساری دنیا جانتی ہوگی شان کو ساری دنیا جانتی ہے لیکن جب اس نے کسی ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنا تو وہ اس کے انڈر ہوگا بلکل تو اسے تو یہ نشا تو ڈائریکٹر کا یہ ہوتا ہے نا ایک دیکھو ایک میکر ہوتا ہے جی آرٹسٹ میکر اس کا ایک وہ میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھروں کے سنم آج بوت خانوں میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں تو وہ جو بوت تراشنے والا ہوتا ہے نا اس کا نشاہ اپنا ہی ہوتا ہے دنیا اس کے سامنے سجدہ نگون ہو رہی ہوتی ہے بلکل کے اب وہ مسکرارہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کا بنا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں اس کو سجدہ کر رہے ہیں بلکل یا اس کے سامنے جھک رہے ہیں کیا بات کیا آپ نے تو وہ جو تراشنے والا نا اس کو وہی نشاہ بہتا ہے بلکل کہ یار یہ میرے ہاتھوں سے نکلا ہے آج دنیا اس کے ہاتھ چوم رہی ہے یہ نشاہ کا آپ کی سب سے جو خوبصورت بات مجھے لگی ہے کہ آپ بلکل دھڑلے کے ساتھ اور بے باقی کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں چیزوں کو کور اپنی کرتے یہ آپ کی سب سے جو سپیشیلٹی ہے میری آپ سے دوسری ملاقات ہے کل ایک اسٹوڈیو میں ملاقات ہوئی اور میں کچھ پرسنیلٹیز ہوتی ہیں جو آپ پہ بہت افیکٹ کرتی ہیں بلکل سی تو اس وقت تو اتنی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی پر آپ نے کافی پرسنیلٹی پہ افیکٹ کیا اور اس طریقے سے کھلا ڈلہ بولنا یہ بڑے کم لوگ ہوں کی بڑے کم لوگ ہیں یہ بھی آپ مانتے ہی ہوں گے کہ بڑے کم لوگ ہیں جو بڑے ریکاور کر کے باتوں کو اس کو کچھ لوگ دنیا میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ مروت میں بول گئے میں مروت کو مروت نہیں سمجھتا میں مروت کو دوسرا نام منافقت دیتا ہوں وہ منافقت ہے مروت نہیں ہوتی ابھی آپ یہ بتائیے گا کہ شاکر صاحب کے ساتھ بھی جو شاکر ملک ہے ملتان سے جی جی تو ان کے ساتھ بھی آپ ورک کر رہے ہیں مختلف ڈفرنٹ پروجیکٹس کے حوالے سے آپ کی ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے تو ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ وہ جیسے فلمی لور ہیں یا پھر انٹرویوز کرواتے ہیں جو ان کی دلچسپی ہے اس حوالے سے تھوڑا آپ بتائیے گا شاکر صاحب سب سے پہلی بات کو شاکر صاحب خود ایک بہت اچھے انسان ہیں جی تو جب انسان اچھا ہوتا ہے نا تو اس کی تمام کوالٹییں اسی انسانیت پر ہی چلتی ہیں بالکل ٹھیک ہے تو شاکر صاحب کو ایزے آلٹسٹ بڑا جنون ہے کام کرنے کا بھی شوق ہے بہت ٹھیک ہے اور شو بیز دنیا سے اتنا لف کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بلکل نادرہ کے بہت بڑے پرستہ آ رہے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اور نادرہ جی ہماری ایک بہت بڑی آرٹسٹ تھی اور وائٹ روز پری چہرہ ان خطابوں سے ان کو نمازہ گیا اور اگر آج وہ زندہ ہوتی تو میرے اندازے میں بہت بڑی آرٹسٹ ہوتی بہت بڑی آرٹسٹ ہوتی بہت شاکر صاحب ابھی کریں گے میرے ساتھ کام کریں گے میرے پیچر میں بھی کام کریں گے اور میرے ساتھ ایک پروجیکٹ بھی ڈسکس ہے ان کا وہ بھی انشاءاللہ آپ اپنے ذرا مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں انٹرویو کو انڈ کرنے سے پہلے اور اتنی لمبی گفتگو ہوگی یہ بڑا کم کم ہوتا ہے کہ بندہ جو ہمارے ناظرین ہیں دیکھنے والے وہ بھی اکیناً اس انٹرویو کو انجوئے کریں گے پر پھر بھی میں بات کو تھوڑا طویل کرتے ہوئے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مستقبل کے کون سے پروجیکٹس آپ کے ہیں دو تین پروجیکٹ ہیں ایک تو ہے میں سوال ہوں میں سوال ہوں یہ اردو مووی ہے میری جی اور ایک پکچر ہے ویری گوڈ انکل ویری گوڈ انکل یہ فنی تو نہیں ہے ہاں یہ فنی ہے اچھا اور ایک پکچر ہے دل اور دھڑکن دل ناغلہ صاحب ہیں اچھا انہوں نے مجھے ذمیہ داری یہ دی ہے کہ یہ چلیں جی آپ کے لئے بیسٹ ویشیز ہے تو کیریکٹرز وغیر آپ نے جو ہیں وہ آرٹسٹوں کو آپ سے بات کر لیے بھی یا پھر ابھی یہ انڈر پروڈکشن نہیں انڈر پروڈکشن پیچر جو ہیں ان میں تو کاسٹ اکسپوز ہوئی ہوئی ہے اور کچھ ہو نہیں ہے ابھی جی جیسے جیسے جو سیچوشن پر جو سیٹ آئے ہوتے ہیں پھر اسی وقت ہائر کر لیتے ہیں میجر کاسٹ جو ہوتے ہیں اس کو پہلے کر لیتے ہیں چلیں جی انجم صاحب آپ کا بہت ٹائم بھی لے لیا اور بہت اچھی گفتگو بھی ہوئی آپ سے اور بات کر کے بڑا مزہ آیا اور بس سمجھے کہ آپ تو ننگی تلوار لے کے گھوم رہے ہیں اور اسی طرح سے بے باغ بھی اسی طرح بے باغ بھی ہونا چاہیے اور آپ کی ایک فلم بھی تھی کلندرہ شاید اسی اسی میں اپنے شہزادی صاحبہ کو بھی انٹروڈیوز کروا ہے وہ ہم لوگ شروع میں جو انا اس کا ذکر کرنا بھول گئے تھے تو شہزادی صاحبہ کو آپ نے جب فرس ٹائم اس میں انٹروڈیوز کروایا تو وہ ایک ایسی آٹسٹ آپ نے ان کو پایا شہزادی بیسک جب پچھے شروع ہوئی ہے تو وہ ایک لڑکا شہزادی کو ساتھ لے کر آیا تو اس نے کہا کہ جی ان کو کام دینا اور وہ کافی موٹی تھی اس وقت اچھا میں نے میں نے کہا کہ یار نہیں ان کا جسم کافی ہے اور ڈانس بھی نہیں آتا تھا لیکن شوق اسے بہت تھا جب میں نے اسے ذہنی طور پر ریجیکٹ کیا اس کے موں پر اسے ریجیکٹ نہیں کیا میں نے میں نے کہا فیڈ آٹ ہو جائے گی خود ہی سمجھ جائے گی تو وہ مجھے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کا جو ملازم تھا اس نے مجھے بتایا کہ جی شہزادی جو ہے وہ ڈیلی ہر کسی نہ کسی دربار پر جاتی ہے اور جا کر صرف یہی دعا مانگتی ہے کہ انجم پرویز مجھے فلم میں ہیرون فائنل کر لی کیا بات ہے جب مجھے یہ بات اس نے بتائی تو مجھے ایک دم میں بڑا پریشان ہوا میں نے کہا کہ یار تو کیسا ظالم ہے وہ ہر دربار پر دعا مانگ رہی ہے دعا تو اللہ تعالی سے ہی مانگنی ہے نا بلکل جی بلکل دربار پر جا کر بھی تو اللہ تعالی کوئی سامنے رکھنا نا بلکل تو میں نے کہا وہ ہر روز اگر یہ کام کر رہی ہے تو تو کتنا ظالم ہے یار میں نے اسے کہا کہ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہتا سر ملاقات ہی بس اب کیے میں نے آپ نے پوچھا تو میں نے بتایا میں نے اپنے انویسٹر کو کہا میں نے کہا شام کو وہ آئے میں نے کہا کہ جی مٹھائی مگائیں انہوں نے پانچ کلو مٹھائی مگائیں میں نے لڑکے کو کہا کہ شام کو لے کر آنا وہ شام کو جب آئی اسے ٹوکن دیا مٹھائی دی اور اسے نے کہا کہ دو دن کے بات تمہارا گانا ہے جو خرانہ کون سا تھا تیری میں تیری میت اکی ہوئی تیری میں تیری اسے تم اسے تنظیم سا تیور ہی اس نے کہا ہے مجھے تو کیا کہ میں نے کہا جو تم نے کام کیا ہے نا تجھے ڈانس آئے یا نہ آئے لیکن گانا اب تجھ پہ ہوگا ٹھیک ہے وہ میں نے گانا اس کا پیچھے یعنی کہ انہوں نے اپنے طرف سے بھر پور کوشش تھی ہاں اس نے بڑی اچھی اس کی کوشش تھی اور وہ ٹھیک رہی اس کے بعد پھر دو چار پانچ ساتھ دس پیچھنے بھی کی پھر وہ تھیٹر پہ چلی گی پھر ان کا آگے راستے ان کے اپنے تھے کہ انہوں نے کون سا راستہ اپنا آنا تھا چھوڑ دیا نا انہوں نے ورنہ آہ شہزادی جو تھی پاکستان انڈسٹری میں اس دور میں میری نظر میں سب سے خوبصور لڑکی وہ تھی بہت پیاری تھی اچھا شہزادی جی کا ذکر ہو رہا ہے تو ایک نین شہزادی بھی تھی نین شہزادی ان کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا نین شہزادی میری بہت پرانی آرٹسٹ ہیں اچھا برسات کی رات میں انہوں نے دو چار سین کیے تھے اچھا اس کے بعد پھر بس کچھ ان کی اپنی بھی وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ واپس چلی گئی گئی گھریلو مسلوں کی وجہ سے گھریلو یا بیرونی آئی ڈون لو تو اس کے بعد کو دس بارہ سال کے بعد دوبارہ رابطہ ہوا اچھا پھر میں نے ایک دو پکچروں میں انہوں ان کو کام بھی کروایا اس کے بعد انہوں نے ایک دو پکچر اپنی بھی شروع کی لیکن وہ نہ بند سکی کہ عشق میرا بدماش یہ بھی تھی پھر بھاگ بھری جس پر وہ اپنا آئے تھے ہنس راج ہنس جی آہ ادھر اپننگ پہ انہوں نے افتتا انہوں نے کیا تھا اور میجر جو رول تھا بھاگ بھری کا بھاگ بھاگ بھری میں وہ ہنس راج کر رہے تھے اچھا زبردست تو بس اس وقت کچھ ملکی حالات یا کچھ جو کچھ بھی ہوا جس کی وجہ سے وہ پکچر پھر وہ نہ بن سکی وہ ان کا تعلق کس شہر سے تھا بہاولپور سے بہاولپور سے تھا لیکن زیادہ ملتان میں رہی ہیں کام بڑا کیا انہوں نے تو ابھی وہ ڈسپیر ہیں یا پھر نہیں ابھی وہ بہاولپوری ہیں ملتان بھی چھوڑ گئی کام وغیرہ نہیں کری کچھ میرا خیال ہے نہیں کر رہی ابھی چھوڑ گئی ہیں فیلڈ کو نہیں چھوڑ نہیں گئی کوئی پلان کر رہی ہوں گی تاکہ آرٹس جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا بلکل ایسا ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں پلاننگ میں ہوگی وہ اور کوئی کوئی نہ کوئی ضرور پلاننگ کر رہی ہوں گی لیکن میں جب بھی کال کروں گا مجھے پتہ کسی بھی پیچر میں وہ آ رہیں گی زبردست انجم صاحب اب آپ سے اجازت چاہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا انٹریویو ہوا اور آپ نے اپنے بہت اچھے طریقے سے سوال جو میں نے پوچھے آپ نے جواب دیا امید ہے کہ آپ کو بھی انٹریویو پسند آیا ہوگا کیونکہ جب آپ سکرین پہ دیکھیں گے پھر آپ کے کومنٹ لوں گا اس سے پہلے تو ظاہر ہے ابھی آپ صرف بول لیں تو جب ایک دفعہ تسلی سے بیٹھ کے انسان دیکھتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ کہاں میں نے صحیح کیا کہاں تو تو باقی ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت سارا ٹائم آپ نے دیا اللہ حافظ